بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیو چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں مختار نامہ پاور آف اٹرنی بنانے کا طریقہ کیا ہے آپ سعودی عربیہ میں موجود ہیں آپ پاکستان امبیسی میں جائیں گے کون کون سے ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے اخراجات کیا ہیں مکمل طریقہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسی طرح اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں اور آپ کے کوئی معاملات سعودی عربیہ میں باقی ہیں مثلا آپ کے نام پہ گاڑی تھی آپ چھٹی گئے واپس نہیں آ پائے یا پھر آپ کرونا کے دور میں فنس گئے اور پھر واپس نہیں آ پائے کمپنی کے پاس آپ کے بقایا جات ہیں تو سعودی عربیہ میں آپ کسی کے نام پر مختار نامہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ پوری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں گا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آپ سعودی عربیہ میں موجود ہیں آپ نے پاکستان میں کوئی بھی سرکاری کام کروانا ہے چاہے آپ نے اپنی زمین بیچنی ہے جائدات بیچنی ہے آپ کے نام پہ گاڑی پاکستان میں کھڑی ہوئی ہے آپ اسے بیچنا چاہتے ہیں آپ نے پولیس کیریکٹر سرٹیفیکیٹ لینا ہے کوئی بھی سرکاری معاملات اگر آپ کے ہیں تو کیونکہ آپ تو بیرون ملک موجود ہیں وہ سرکاری معاملات پھر آپ کے بغیر نہیں ہو سکتے جب تک آپ کسی کے نام پہ مختار نامہ نہیں بنائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے پاکستان امبیسی میں جو بھی امبیسی آپ کے قریب ہے امبیسی میں آپ جائیں گے امبیسی میں آپ نے جانا ہے آپ کو ڈاکومنٹس کی کیا کیا ضرورت ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے وہ انگلیش ہو اردو ہو جو بھی ہو اسی طرح آپ کے پاس اکامہ ہونا چاہیے اس طرح آپ کے پاس پاسپورٹ سائز تصویریں ہونی چاہیے بلیو بیک گراؤنڈ کے ساتھ یا وائٹ بیک گراؤنڈ کے ساتھ جب آپ پہنچیں گے امبیسی میں تو آپ کے ایک فائل بنے گی سب سے پہلے آپ کے جو وہ سارے ڈاکومنٹس میں نے بتایا ہے کہ ایک پیج کے اوپر فرنٹ پہ اس طرح اوپر پاسپورٹ کی کاپی لگے گی نیچے اس کے شناختی کارڈ کی کاپی لگی فرنٹ اور پھر نیچے اس کے جو شناختی کارڈ کی بیک سائیڈ ہے وہ لگے گی پاسپورٹ کا وہ پیج جس کے اوپر آپ کے سائن ہوتے ہیں وہ والا پیج اور اسی طرح آپ کے اکامہ یہ ساری چیزیں ایک ہی پیج پہ فرنٹ کے اوپر اس طرح کاپی ہو جائے گی آپ فوٹو کاپی والے کو دیں گے تو وہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ ایک پیج کے اوپر ہی ساری ایک بنا دے گیا آپ کو پیپر اس کے ساتھ آپ کو وہ بندہ جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے جس کے نام پر آپ مختارنامہ بنا رہے ہیں اس کے شناختی کارڈ کی کاپی آپ کے پاس ہونے چاہیے فرنٹ اور بیک اس کی کاپی اسی طرح لگے گی ایک ہی پیج پر فرنٹ اور اس نیچے اسی پیج پر بیک پھر آپ کو چاہیے دو گواہ جن کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہو اب دو گواہ جو ہیں وہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان میں شامل ہیں لیکن جو باہر بیٹھے ہوئی ہیں لوگ یہ بناتے ہیں آپ کا مختارنامہ اگر آپ کے پاس گواہوں کی فوٹو کاپیاں بھی ہیں اگر شناختی کارڈ کی تو وہ اس میں لگا کے چلا لیتے ہیں لیکن جو طریقہ کار ہے اس میں آپ کے دو گواہ موجود ہونا ضروری ہے ساتھ میں تو ان کے بھی اسی طرح شناختی کارڈ کا فرنٹ پیج اور نیچے اس کا جو بیک پیج ہے شناختی کارڈ کا وہ ایک ہی پیج پر سامنے کاپیاں ہوں گی یہ کاپیاں کے جگہ خرچہ ہے تقریباً پندرہ بیس ریال کا یہ آپ کا خرچہ ہے اس کے بعد آپ امبیسی میں چلے جائیں گے اچھا ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ریاض امبیسی میں یہ میں جو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں یہ جدہ امبیسی کا ہے ریاض امبیسی میں تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کا جہاں پر مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ ریاض امبیسی کے باہر اس طرح کوئی فوٹو کاپی پرنٹنگ والے کوئی نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ امبیسی کے اندر آپ بانڈری والے کے اندر جاتے ہیں پھر آپ کو وہاں پر پرنٹنگ والے اور فوٹو کاپی والے ملیں گے تو یہ پیپر آپ نے بنا لینے اس کے بعد آپ اندر چلے جائیں گے جب امبیسی میں تو اندر انٹر ہوتے ہی جس طرح پاکستان کے اندر کچیریوں میں باہر وہ اسٹام فروش بیٹھے ہوتے ہیں پھٹے والے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں یہ سارے لوگ جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں فارم فل کرنا تصدیق کرنا یہ وہ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے اب وہ آپ کو ایک فارم دیں گے یہ فارم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح کا ایک فارم ہوگا اس فارم کو انہوں نے فل کرنا ہے آت سے ہی فل کریں گے ایک چیز یہاں پہ اور کلئر کرتا چلوں کہ آن لائن یہ فیسیلٹی جو ہے وہ موجود ہے مختار نامہ بنانے کی ناظرہ نے یہ فیسیلٹی دے رکھی ہے لیکن یہ خلیجی ممالک کے لیے نہیں ہے سعودی عربیہ اور یو اے یہ وغیرہ جس میں تقریباً ایک دو ملک ابھی تک شامل کیے گئے ہیں وہ بھی یورپین کنٹریز ہیں جو آن لائن گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ فلحال کام جو ہے باقی تمام ممالک میں مینویل چل رہا ہے اس کے بعد وہ جو آپ کو فارم فل کر کے دیں گے اس کے اوپر آپ کی ڈیٹیل لکھی جائے گی آپ کا نام آپ کا شناختی کارڈ نمبر اسی طرح جس کے نام پہ آپ مختار نمہ بنا رہی ہیں اس کی ڈیٹیل لکھی جائے گی اس کا نام شناختی کارڈ نمبر اس کی ساری ڈیٹیل لکھی جائے گی اڈریس لکھے جائے گا اسی طرح جو گواہ ہیں ان کی ڈیٹیل لکھی جائے گی اور پھر اسی فارم کے اوپر ڈیٹیل لکھی جائے گی کہ یہ مختار نمہ ہے کس کے لئے یعنی آپ نے کوئی زمین بیچنی ہے آپ نے کوئی گاڑی بیچنی ہے آپ نے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا ہے جو بھی آپ کے معاملات ہوں گے اسی فارم کے اوپر جو لکھی ہوں گے تو وہ پاکستان میں بیٹھا بندہ آپ کا یہ کام کروا پائے گا کیونکہ آپ اگر یہ لکھ کے بیچ دے کہ بندہ میرا کریکٹر سرٹیفکیٹ پولیس سے لے سکتا ہے تو وہ آپ کی جائے داد ہی بیچ دے تو ایسا نہیں ہے جو ڈیٹیل اس میں لکھی ہوگی وہ اگلے بندے کو اللہ ہوگا اچھا ایک اور اہم چیز کہ اگر آپ مختار نامہ بنا رہے ہیں گاڑی کے لیے کہ آپ نے گاڑی بیچنی ہے یا آپ نے کوئی پلوٹ بیچنا ہے جو آپ کے نام پہ ہے پاکستان میں ہے تو اس کے لیے اس گاڑی کی جو ڈیٹیل ہوگی اس پیپر پہ لکھی جائے گی گاڑی کا نمبر گاڑی کا موڈل گاڑی کا کلر سب کچھ ڈیٹیل اس میں لکھی جائے گی اور اگر آپ نے کوئی زمین بیچنی ہے تو اس کی وہ ریجسٹری اس کا جو فرد ہے اس کا انتقال ہے اس کی تمام ڈیٹیل ساتھ میں لکھی جائیں گے اور ساتھ میں اس کے پیپر لگیں گے کہ یہ بندہ ایتھرائز کر رہا ہے اگلے بندے کو کہ وہ بیچ سکتا ہے تو یہ پیپر جب آپ کو مل جائے گا آپ کو ایک پوری فائل بنا کے دی جائے گی اور دو سیٹ بنا کے دیے جائیں گے یہ دونوں سیٹ جب آپ کو ملیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کو تصدیق کروائیں اب تصدیق کروانے کے لیے امبیسی کے اندر ہی آپ کو تصدیق کا آپشن بھی ملتا ہے امبیسی میں اندر ہی آپ کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس کاؤنٹر پہ جانا ہے یا کس بندے کے پاس جانا ہے تو وہاں پہ تصدیق کے لیے آپ امبیسی کے اندر ہی رہیں گے اور اس کاؤنٹر پہ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے اٹھارہ ریال فیس جو سرکاری فیس ہے وہ آپ کو پہلے پی کرنا ہوگی ہاں یہ جو فارم آپ نے فیل کرنا ہے اور یہ ساری کی ڈیٹیل لکھوانی ہے جس بندے سے وہ آپ سے پچاس ریال لے لے ساٹھ لے لے ستر لے لے اسی ریال وہ بس اتنی تقریباً ساٹھ ستر اسی ریال آپ کے یہ لگیں گے اور اسی طرح پھر آپ نے جہاں سے تصدیق کروانا ہے بیس ریال اٹھارہ ریال وہاں پہ آپ کو پی کرنا ہوں گے اور اس کی سلپ بھی آپ کو دے دی جائے گی پہلے آپ نے کوپی بغیرہ کروائی پندرہ بیس ریال ان کے لگ گئے ساٹھ ستر ریال اس کے لگ گئے جو فارم فیل جس بندے نے کیا اور اٹھارہ ریال آپ کے وہاں پہ تصدیق کے لگے تقریباً ایک سو بیس ریال میں یہ ٹوٹل آپ کا کام ہوگا جب آپ اپنا وہاں پہ فارم جمع کروا دیں گے دو سیٹ آپ کے پاس ہوں گے تو دو سیٹ جب آپ کے جمع ہو جائیں گے تو وہ آپ کو ٹائم دے گے گھنٹے بعد آ جائیں دو گھنٹے بعد آ جائیں اس کے بعد آپ نے اپنے ٹائم پہ جانا ہے تو وہ جو دو سیٹ آپ نے جمع کروایا تھے ایک وہ اپنے پاس رکھ لیں گے ریکارڈ کے لیے ایک آپ کو واپس کر دیے جائے گا سگنیچر وغیرہ اور سٹیمپ وغیرہ لگا کے سب کچھ تصدیق کر کے آپ کو واپس دے دیے جائے گا اور اس کے بعد یہ والا جو پیپر ہے یہ پیپر آپ نے بھیج دینا ہے پاکستان پاکستان یہ جب پیپر پہنچے گا تو وہ بندہ جس کے نام پہ آپ نے مختار نامہ بنایا ہے وہ بندہ اس کو لے جائے گا فوراں آفیس پاکستان آپ جس بھی سٹی میں ہے تو فوراں آفیس میں جائے گا فوراں آفیس اس کو اٹیسٹڈ کروایا گا اور فوراں آفیس کی جو اٹیسٹیشن ہوتی وہ مہنگی نہیں ہوتی اور وہ اس میں ٹائم بھی نہیں لگتا وہ ایک نارمل سے ٹکٹ لگتے ہیں بیس تیس روپے کے پچاس روپے کے جتنے بھی آپ ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ کرواتے ہیں تو وہ بیس تیس پچاس روپے میں وہ آپ کی ٹکٹ لگ جائیں گے اور اس کے بعد فوراں آفیس میں آپ جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے گھنٹے یا دو گھنٹے بعد اٹیسٹیشن آپ کی کمپلیٹ ہوگی اور پھر یہ لیٹر جب آپ کے پاس ہوگا اٹیسٹڈ ہونے کے بعد پھر آپ نے جو بھی اس پر معاملات لکھے ہوئی ہیں میں بیٹھے ہوئی ہیں اور سعودی عربیہ میں آپ نے گاڑی بیچنی ہے یا آپ کے کمپنی کے پاس حساب ہے تو اس کے لیے مختار نامہ جو بنانا ہے اس کے لیے میں بہت ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں اس ویڈیو کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے بجائے اس کے کہ یہاں پہ میں ساری چیزیں دورا دوں تو وہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں موجود ہے اس ویڈیو کو جا کے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو انشاءاللہ پورا طریقہ کار سمجھ آ جائے گا امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ